تو سواگت ہے ایف ڈی چینل کے اوپر آپ سبی کا میں آپ کا بائی سندھی پہار دیکھ سواگت کرتا ہوں لیکن حاضر ہوں آپ کی خدمت میں بہت ہی شانتر مقابلہ فراؤ پلانکر شیل جو اس میں آز آپ کو والٹرز نورتنڈیسٹ کے ساتھ میں کھیلتی نظر آئے گی تو دو لاکھ کی میکالی کے ساتھ یہ مقابلہ کھیل جائے گا چند یہ سیدھا لے چلتا ہوں آپ کو نوٹ پیٹ کی اوپر تو بھائی آز کی پرکشن میں کہیں نہ کہیں وان سیڈڈ ویننگ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی پوینٹیبل کے سب سے انالائز کریں تو وڈیکو نے اب تک تین مقابلہ کھیلا ہے ایک ویننگ کی ہے ایک مقابلہ اس کا ڈرو رہا تھا انٹی ٹیم نے پہلا مقابلہ کھیلا پہلا ہی ہارنے کے بعد کہیں نہ کہیں تھوڑا سا لو کنفیڈنس کے ساتھ کھیلتی جرور نظر آئے گی ویڈیو میں ڈیپلی جانے اس پہلے میں آپ کو بولوں گا بھائی آج جو میں ٹار ڈیگرام چینل کی اوپر ویڈیو کے لیچے ڈسکریشن باکس میں آپ کو ٹیلی گرام کل لنک مل جائے گا تو بھائی آز میں بولوں گا جو بھائی جیل کھیلنا چاہتے ہیں جیل کے دوانے ہیں ان کے لیے یہ میسز کافی پورٹنٹ ہے دیان سے سن لیجے گا آز آپ کو ٹاغوں کے بقس میں زیادہ جیل میں ویننگ ٹیمیں کر لینی ہے کیونکہ یہ ٹیم کے جو ویننگ چانس ہے وہ بہت زیادہ ہائی رہنے والے ہیں بیٹنگ آٹر کے پاس سے یہ ٹ ہوں گا جاتی ہے کیونکہ مقابلہ جو اس نے نے کھیلا تھا اس میں 642 گائز کمپلیٹ کیا تھا سیوکر کے نقصان پور جہاں پا سی ایس کی ٹیموں سے دو ایننگ میں بھی کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی اتنی زیادہ سٹونگ ٹیم ہے اس کا ٹاپ آرڈر میس بلکل مت کیجھ گا بھائی اینڈی کا بات کروں تو لاسٹ جو مقابلہ سٹیم کے خلاف اس ٹیم نے کھیلا تھا اس میں گائز دو سو کا انکڑا بھی نہیں پار کر پائی تھی دس بکٹنگ بارنے کے بعد کہیں کہیں ایک سو سنتالیس اور ایک سو ستاسی سوری ایک سو تیس جہیں اس کا لگ بگ سکو رہا تھا تو بھائی بلکل خراب ٹیم ہے ایسا نہیں بولیں گے بٹ ایبریس ٹیم ہے زیادہ اچھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے اگر اٹاگو کی ٹیم پہلے بیٹ کرنے آگی کسی ہی میں تب بھی وین کر جائے گی بولنگ کرنے آگی تب بھی وین کر جائے گی یہ چیز آپ کو خاص طور پر دیاں رکھنی ہے پیچ سپورٹ کرے گی آج فاسٹ میڈیم پو اور بیٹر جو بیگنگ کے دوران آئیں گے ان کو زیادہ سکورٹ کرتی نظر آئے گی ڈیفینڈ کرنا گائز ایسی رہتا ہے چیز کرنا تف رہتا ہے میدان کے اوپر ایکسپیکٹیڈ سکورٹ گئی اگر اٹابو کی ٹیم پہلے بچے بازی کرنے آتی ہے تو ہمیں چار سو پلس کا سکور ایسی دیکھنے کو مل جائے گا اگر جہاں پر سیڈی کی ٹیم آتی ہے تو دو سو کے آس پاس سنگل ایلنگ میں دیکھنے کو ملے گا جی چیز کا دیور دیا رک مل کر اگر ایننگ میں چیز کرنے کا موقع ملے تو دونوں ایسے پلے رہیں گے تو تارگٹ کو شیٹ کر سکتے ہیں چیز بھی کر سکتے ہیں پیٹر بیکاوک اور میکچو دونوں کا بیٹر نگوڈر نمبر ساتھ ہے پرفارمنس بائز میکچو تھوڑی چچے رہتے ورنہ 94 کیا تھا پہلے مقابلہ میں دوسرے میں ایننگ میں بلے بازی نہیں کی اور سیکنڈ مقابلہ میں قتیس اور بارہ کر کے آ رہے ہیں تھوڑی سی بیٹر پکا جاتی ہے بھر دفرینٹل پک میں دونوں کو رکھیے گا اگر جیل کھیلیں گے تب دونوں میں اسے کسی ایک کو پک کر سکتے ہیں ورنہ شاور پک چاہتے ہیں جیل نہیں کھیلتے سب سے بیٹر پک رہے گی تو بھلے بازی شکشن میں گائز کیپٹر ہمیشہ رودفور پہلے میں 142 کر چکے ہیں اوپننگ کرنے نظر آئیں گے آپ کو میچک ریمک کے ساتھ میں نیکی کیلی گائز 234 لگا چکے ہیں نکٹ اور لاسٹ مقابلہ میں تجھے بھی ہائی کونفیدنس کے ساتھ کھیلتے ہیں نظر آئیں گے ایسے پلیئر ہیں جہاں پر آپ کو تب ہی میں بولتا ہوں کہ آج کے مقابلہ میں اٹاگو بولٹس آپ کو سٹراؤنگ ٹیم دیکھنے کو ملے کیونکہ نیکیلی جیسے اس کے پاس پلیئر ہیں بڑے ہیمانش رودرفور جیسے ہیں اور میچرین ورک کے ہیں جی ٹاپ اڈر کے تین پلیئر آپ کو سبھی لکس کے لیے ٹرائی کرنی ہے اگر کیاڈ کا ایشون نہیں آتا ہے بھائی نمبر تین پر اگر زیادہ وکٹیں آسانی سے جلدی گر جاتی ہیں تو ڈیل فلیپس آپ کو کھیلتے ہیں نظر آئیں گے 113 لگا چکے ہیں یہ بھی شاندار پک رہیں گی کیونکہ اوپنین ٹیم بھی زیادہ سٹراؤنگ نہیں نہیں ہے تو میں تبھی بلوں گا کہ ڈیل فلیپس کو بھی پک کر سکتے ہیں جیل میں کیا بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجائے گا اپورٹنٹ پک ہو سکتی ہے اگر اچھا کرتے ہیں تو آپ کی رینکنگ میں جرور اگز آف ہوگا جو ایک ہٹر بھی اچھی پک رہے گی لاسٹ میچے سیونٹی فورن کا نٹوٹ پاری کھل کے آ رہے ہیں ٹاپ آٹر کے پلیئر ہیں ڈیفرینٹل پک کے لیے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں جیت رابل جو کی تھوڑا سا فلاو پر چل رہ ہے اوپننگ کرتنے نظر آئیں گے پچیس اور اکی رن کا پاری کھیلا ہے تو بھائی اسے بھی رسکی ٹیم میں ڈال دیجئے گا کہ اچھا کریں گے تب بھی بیٹر ہے برا کریں گے تب بھی بیٹر ہے بہت ہی نراز کیا تھا لاسٹ مقابلہ ہے ہینری کوپر اور بارتی پوپلی میں حالانکہ ہینری کوپر اوپننگ کرتے ہیں بارتی پوپلی نمبر تین پر کھیلنے آتے ہیں گائز اتنے زیادہ سٹرانگ بیٹنگ آرڈر پر کھیلنے کے بابا ج جو بھی جے ایسے پلیر ہیں جنہیں فاسٹ ملی ہیں خلاف کھیلنا کافی مسکل لگتا ہے کافی تف لگتا ہے تو آز مجھے نہیں لگتا کہ اوٹابو بولٹس کے جو گیند واضح ہے زیادہ دیرینے کریز پر ٹکنے دیں گے تو بھائی اپنے رسک پر اٹھا لیجئے گا اسے لگانا چاہتے ہیں برنا میں آپ کو ریکمینڈ آز ان دونوں پلیروں کے لیے نہیں کروں گا تو بھائی بات کروں ابھی اور انٹر شریکشن کے بارے میں گائز جہاں پر آپ کو اپورٹنٹ پ بھی ٹرائی کریں گے تو مجھے ریپان کو پک کیا جائے گا اس کے علاوہ آگاست مکانزی آ جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک سی پک رہے گی بہی ڈیفرینٹل پک کے طور پر لگائے گا گرینڈ ہوم گائز بڑے پلیر ہیں کسی ٹائم بھی اچھی فارم میں نظر آ سکتے ہیں پہلے مقابلہ میں دوسرے میں ایک نکالے میں سفر رہے تھے اپورٹنٹ پک ہیں گائز جی ایل میں ریپان کے ساتھ شیم ٹی میں ٹرائی کر لیجئے گا تو بھائی جیس اگر اچھا پلیر دیکھا جائے تو گائز میں بول ہوں گا کہ سو میں سے اگر دیکھا جائے تو میں سے سکسٹی پرسینٹ دوں گا گائز ڈیفرینٹل پک کے طور پر لگا لیجئے گا شور پک نہیں ہے ہیک ایک ویڈمن ڈروپ کیجئے گا بریٹل ہیمٹرن جن کا بیٹنگ آنٹر بہت زیادہ لیٹ ہے کبھی کہ وہ واری انہیں بلے باجی کرنے کا موقع ملتا ہے بیٹر فارسٹ میڈیوم ہے فارسٹ میڈیوم جنہیں سپورٹ جی جیل میں کم سے کم ت سے لے کے چار ٹیموں میں بیٹ کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں جوئے برکر کو گائز اگین بلنوں کا ڈراؤپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سپورٹم نہیں ہے میدان کے حساب سے آجاتے ہیں تو بھائی بولنگ کی بات کریں گے اور اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا گا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک جور کر دیجئے گا آج آپ کو پورا کرنا ہے گا اس ٹو ہنڈر پلس لائک کو برنا میں ناراض ہو جائیں گا ساتھ میں کسی بھائی نے چین کو سسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے گائز کر دیجئے گا جلدی سے کر دیجئے گا ابھی کر دیجئے گا تو بولنگ جونٹ میں جو شور پک رہیں گی برینٹر رینڈل رہیں گے پہلے میں چار وکٹیں نکالی تھی اور اس کے علاوہ دوسری ایننگ میں تین وکٹیں نکالی ہیں اور سات وکٹیں ٹوٹرلی ہیں ایک مقابلہ میں دو ایننگ میں تو بھائی اس کے علاوہ جکاوب اچھی پک ہے گیپسن جیک گیپسن گائز رائٹ آرمن کے میڈیم ہیں میں پھر یہ بتا دوں کہ میڈیم بولنگ کو سپورٹ کرتی نظر آئے گی تین تین وکٹیں دون ایننگ میں نکالی ہے ایک مقابلہ میں دو ایننگ میں چے وکٹیں نکال چکے ہیں یہ دونوں موچ فیبریٹ پک رہیں گی پپلر پک میں آپ کو دونوں ملیں گے ریویس مولر تھوڑی سی جیادہ اچھی پکا جاتی ہے جیل کی طرف سے کیونکہ جیادہ لوگ ٹریویس مولر کو بروب کریں گے اور گیپسن اور رینڈل کو ٹرائی کریں گے گائز پلیئر بہت شاندہ رہے گا جیل میں سے کیا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں میڈیم بولنگ آ جاتے ہیں دو اور ایک پلس جانے کی ایک مقابلہ میں تین وکٹیں نکال چکے ہیں اور بھائی اگر اس کی پک دیکھیں سکورٹ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ میتھو ویک آن رہیں گے سکورٹ میں ہی رہیں گے تینوں کا پرفارمنس اوبر آویل ٹھیک رہا ہے تو میتھو ویک آن تھوڑی سی اچھی پک ہو جاتی ہیں دونوں میں ایسے اگر کمپیر کریں باقی سکورٹ کافی ایکسپیرینس پلے رہے ہیں میں چاہوں گا آج اگر موقع دے سکتے ہیں تین سے لے کے چار ٹیموں میں اگر زیال کھیلیں گے تو لگا سکتے ہیں برنا اگر گائز ان تینوں میں سے کمپیر کریں تو میتھو کو کون تینوں میں سے بڑیہ پک رہے گی آپ شورٹ پک کے بات کری تو ہمیں سی روتر فورڈ آج ہمیشہ اچھی پک رہے گی نیک ایلی اچھی پک ہے ڈیل پلپس اچھی پک ہے اور اس کے لبا میکر این ویک اچھی پک ہے یہ تینوں ہی اور ٹاگو بولٹس کی ٹیم کے آ جاتے ہیں اس کے لابا کیپٹن ایک میں بات کریں ہمارے شروع روتر فورڈ اچھی پک رہے گی نیک اچھی پک رہ گی دونوں ہیٹو ہیڈ میں بیٹر پک ہے جن کے ساتھ آسانی سے win کر جائیں گی head to head میں تو بھائی جے پیئر ایسے رہیں گے جن کو اپنے خاص طور پر دیان رکھنا ہے جن کو میں نے captain کی categories میں رکھا ہے جے پیئر آپ کے لئے support and pick رہیں گے جہی آپ کو GL win کر سکتے ہیں جہی آپ کو head to head win کر سکتے ہیں تو ابھی بات کریں گے Dream 11 کی team کے بارے میں چلیے سیدھا لے چلتا ہوں آپ کو Dream 11 کی application کے اوپر تو بھائی پہلے سے میں نے آپ لوگوں کے لئے team بنا رکھی ہے تو بھائی آپ کو پتا ہے سیفریڈ انڈیا کے خلاف سیریز کہہ رہے ہیں تو جہی بھی باہر ہیں کہ playing 11 میں چینجز کوئی مجھے نہیں لگتا ہونے والا ہے یہ ان بلیم سن بھی گائز باہر ہیں آپ کو پتا ہے سکارڈ میں ان کو جرور رکھا گیا تھا اور بھائی بات کریں مچر سنٹر بھی ٹیم سے باہر ہیں جہی بھی انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہیں اس کا سکارڈ کا بھی حصہ ہے تو جہاں پر گرینڈوم آز پھر کلتی نظر آئیں گے تو بھائی میں چاہوں گا کہ آپ نے جو زیادہ majority of player ہیں وہ ٹاگوں کے بخش میں grade کر لینے جیسے کی میں نے کیا ہے میں نے یہاں پر انڈی کے صرف چار player پک کیا ہے اور سات player میں بولڈ سٹیم کے لے کے چلا ہوں رینوک کو میں نے ٹرائی کیا گیا پہلے بتایا تھا player بہت اچھے ہیں شاندہ رہے ہیں ان کو drop کرنا مطلب بہت آئیز اپنے پیلوں پر خود گلاری مارنا اور competition سے باہر ہو جانا نکیلی کو لے کے چلوں گا روڈر فورڈ کو آز میں نے آگے یہاں پک کیا ہے رابل اپورٹنٹ پیٹ ہے guys بٹ ایک مقابلہ کے چلتے ہیں جیدہ ٹیگوں کے لیے گنور مت کیجی کا top order کے player ہیں کارٹر کو پک کیا ہے انڈی کی طرف سے deal flips کو لے کے چلاؤں 3 number کے player ہیں top order اگر فلوپ نجھ رہا تھے تو اچھا کھا سا comeback کسی league میں آپ کو کرا سکتے ہیں تو اور under section میں میں نے gain موقع دیا ہے grand on کو اس قلعہ بار اپن کو لے کے چلاؤں بھائی پک کیا ہے جہاں پر میں نے McKenzie کو میں نے پہلے clear کرتی تھا کم کے ایڈم ایک شاندر clear آپ کو مل جاتے ہیں McKenzie اگر drop ہوتے ہیں تو بھائی ایسے میں میں پہلے clear کر دیتا ہوں Hampton آج میں GL میں رسکی پر clear try کر سکتے ہیں بیٹ ویڈ میں Hampton کو try بلکل مت کریے گا تو بھائی بات کریں جہاں پر balling میں wallet team سے باہر ہیں شعودی باہر ہیں کھیلنے کے chances بھی نہیں ہیں سعودی کے بھی نہیں ہیں team سعودی کے بھی نہیں ہیں جے player ایسے رہیں گی جو team سے مجھے لگتا ہے پورا inning باہر رہنے والے ہیں رینڈل rise جس کو میں لے کر چلا ہوں گب شن کو لے کے چلا ہوں مولر کو لے کے چلا ہوں تو بھائی چاہو تو جیڈ گیبسن کو drop کرتے ہو جی گیبسن کو try کر سکتے ہیں بھائیز مجھے لگتا ہے جہاں پر آپ کو کسی نہ کسی بڑے player کو ٹاگو کی team میں سے out کرنا پڑے گا تب ہی آپ سے ان کر پائیں گے تو ایسا میں نہ کرتے ہوئے بات کروں گا captain جو خندر ادر فوڑ کو تو بھائی یہ option اچھی رہ گی head to head میں میں نے جیسے کی آپ کو پہلے clear کیا تھا باقی differential میں آپ دے چکا ہوں تو بھائی یہ رہ گا میرا final team ایک بار pause کر کے جرور دیکھ لیجے گا اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں بھائی جگر آپ جیل کھیلیں گے تو جیل میں riskی cap try کرے گا جنہیں لوگ team میں try کرے جن کے chances بہت کاموں ویڈیو اچھا لگا share کیجئے گا like کیجئے گا مجھے motivate کرنے کے لیے چینل کو subscribe کر دیجئے گا thank you